السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اور عزیزو آج ایک ایسا درود میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہا ہوں جو بڑی خوشیوں کا زامن ہے اور بڑی ہی عزت و عظمت کا باعث ہے یہ درود انسان کے لیے تمام مشکلات کا لیے ایک بہترین حل ہے یہ درود یہ دعفات اور مصیبتوں اور بلائیات سے حفاظت کا ایک ذریعہ ہے اس درود پاک پڑھنے والے کے تمام کے تمام گناہ بھی معاف ہوتے رہتے ہیں اور وہ چھوٹے ہوں بڑے گناہ جو ہیں وہ استغفار سے معاف ہوتے ہیں اس درود کیا کمالیہ ہے کہ جب انسان اس کو کسی مصیبت میں پڑھتا ہے تو اس کو فوراں نجات مل جاتی ہے بسا اوقات اس کو تھوڑے وفیق کے بعد نجات ملتی ہے لیکن مصیبت سے نجات ملنے کا ذریعہ یقینی ہے اس درود کا ایک مشہور قصہ ہے اور بہت ہی مشہور قصہ ہے اور وہ قصہ یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ حضرت ابو موسیٰ نام کے ایک شخص سفر کر رہے تھے اور جہاز میں جو سفر کر رہے تھے سفر پر آپ نے دیکھا کہ توفان بری طرح سے جہاز کو لپیٹے میں لے رہا ہے اور تارچاروں طرف سے توفان نے جہاز کو گھیڑ لیا تو اس وقت کہتے ہیں کہ سارے لوگ افرا تقریق عالم میں تھے ان کا کہنا ہے کہ ایک نیند سی ایک عجیب و غریب سی ایک عجیب و غریب نیند سی غنودگی سی ایک تاری ہو گئی جس کی وجہ سے مجھے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں آپ نے فرمایا کہ ابن ساتھیوں سے کہہ دو کہ یہ اس کو ایک ہزار مرتبہ اس کو ایک ہزار مرتبہ پڑھیں ابھی ہم نے ابھی ہم نے زیادہ نہیں پڑھا تھا اور اور یہ سمجھ لیجئے کہ تین سو مرتبہ اس کو پڑھا تو فوراں نجات ہو گئی اور سمندر سکون میں آ گیا اور ہمارا جہاں صحیح سلامت رہا دوستو حضرت سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ وسلم اس کو عشاء کی نماز کے بعد ستر مرتبہ آپ مسلسل پڑھنے کا معمول بتایا آپ مسلسل پڑھنے کا معمول بتایا کرتے تھے اور آپ جب کبھی کسی کو مسیبت کے لیے بتاتے تھے تو آپ نے ہمیشہ اس درود کو بڑا ہی تیرے بہدف بتایا ہے درود جو آپ کے سامنے پیش ہے وہ درود تنجینہ ہے درود تنجینہ میں آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر بتا دیتا ہوں اور ایک مرتبہ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ وہ درود کس طرح سے ہے اور اس درود کو اگر جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہتفائدہ ہوگا درود یہ ہے جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے آپ اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے آپ اس کا اسکرین شورٹ بھی لے سکتے ہیں پہلے ایک مرتبہ آپ اس درود شریف کو سن لیجئے درود شریف یہ ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاتا تنجینا بها من جمیل احوال والعفاد وتغزیلنا بها من جمیع الحاجات وتتحرنا بها من جمیع السیاد وترفعنا بها اندکہ على الدرجات وتبلغنا بها اقصر غیات من جمیع الخیرات في الحياة وبعد الممات انکا لے کل شئی قدیر بس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو بہت زیادہ واتسپ پر شیئر کیجئے